ہمارے اس ایگری ٹویزم کے آنر بھی ہے نیو سنجی آنر ہے اور ساتھ میں پورے گلگل پلستان میں فارمانس کوپلیٹو جسو سائٹی سے ان تمام کے گلگل پلستان کے چیرمن ہیں اور ساتھ کا کسی ایرشن میں ہارے بھی آپ ممبر بھی ہیں میں آپ کو یہ مطابق ہوں جناب رضا مرحق صاحب تشریف آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ قیم لینے نہیں چاہوں گا بہت ہی آبیل اطرام سیوٹرس راجہ نصیر صاحب راکر ابو طراب صاحب دیرکٹر برکستان رجن اور تمام جو ہمارے جسٹک کو جیس آئے گا میں ہاں تشریف فرما میں آپ سب کو سب سے پہلے بھاری میں خوشمجھیر کروں گا اور ایک بات میں ضرور کروں گا کہ محکمہ زراد میں ابو طراب صاحب کو یہاں دعوت دے گی ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے ورنہ واری کی سرزمین اور رواز سے بھرے پڑیں اس کے بوجود علی طراب صاحب کو یہاں پہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرنا ایک بہترین میسج دنے کی کوشش کی ہے جس کو میں پرسنلی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کی مصبت پہلو ہمارا مصبت صحرہ ہماری جو امن ہے ہماری شانتی ہے جو دنیا تک چلے جائیں میں یہاں پہ ریپیزنٹ کر رہا ہوں گلگی بلکستان فارمر کوپریٹو سسائٹیز کو یہاں پہ عزاز علی نئی موجود ہیں ہمارے بلکستان کے جو ریجلن فارمر آرگنائزیشن کے پریزنٹ ہے اور زاکر حسین صاحب دوانی سے جنرل سیکٹری بھی یہاں موجود ہیں اور اس وقت میں مختصر صاحب کے خام میں رکھ لوں کہ گومنٹ آف گلگی بلکستان کی قاون سے جو ایکنومک ٹرانسپرمیشن انیشیٹیف ہیں انہوں نے ون ٹائم گرانٹ دی گلگی بلکستان کے اندر ورن سسٹی ٹو کاپریٹوز بنے ہیں گزرکتہ دو سال میں اس وقت بلکستان کے اندر سسٹی ٹو کاپریٹوز کام کرے ہیں امام ڈسٹرکس کے اندر ان کے اندر ڈسٹرکس کی ہماری جو کیابنٹ ہیں وہ الگ سے ہر ظلیہ میں بنی نہیں ہے اس کے بعد ہماری تینوں ریجلنز کے ہمارے باڈیز بنی ہیں جن کو ریجلنل فارمر آرگریزیشن کہتے ہیں ڈی امر ڈی ازر کے الگ سے ہمارے باڈی موجود ہیں ڈی امر ہمارے دارے الانگیر چلاس اسٹور کے الگ الگ باڈیز ڈسٹرکیر پہ موجود ہیں گلگی تیوشن میں ہمارے جزر کی ہنزا کی نگر کی اور گلگیت کے اندر ہمارے تمام دسٹرکے اور اسی طرح پر بلکستان کے اندر بھی رانچے کے اندر بھی ہماری پنھارا باپیٹلی سسائٹیز ہیں جن کے صدور اکثر یہاں پہ آج ستاؤس لگائے ہیں اور اس کی جو ون ٹائم گراند دینے کے بعد الحمدللہ ہمیں ریسنلی ہم نے ایک ریمیلو سائن کی ہے ایشن فارمر ایسوسیویشن ہے جس کا ہرکورٹر ملیلہ فربائن کے اندر بھولیو تھے انہوں نے تقریباً آٹھ آٹھ ملین ہماری ریجنل آورنیزیشنز کو انہوں نے گراند کی ہے اور جو پرمیر سر سیٹ اپ تھے اس کو دو سو اسی تقریباً لگ لگ جو اٹھائیس ملین روپیز کی جو گراند انہوں نے دی ہے ہمارا جو پر اپڈیکٹیو یہ ہے کہ جس پر ہمارے ون ٹائم گراند دینے کے بعد ہماری جو میوازہ ہمارے پروڈکشن کے جو ویسٹیجز تھے تھرٹی سے فوٹی پرسنٹ اکراؤس کے بلکستان میں اب وہ کافی ریجوز ہو چکے وہ تھا ہمارا پہلا مرحلہ دوسرے مرحلے پہ ہمارا این این اگزیکٹیف سے ہے کہ ہم اپنے تمام کارپنٹو سوسائٹیز کو ایک انٹرپرنرشک کی طرف لے کے جائیں ایک کمپنیز کی طرف لے کے جائیں جو کی اپنی پروسسنگ یونٹ کے ساتھ اپنی پروڈکشن کے ساتھ نیشتر و انٹرنیسٹر مارکی میں اپنی جو انٹرپنس ہیں اپنی بھی جو پروڈکشن نے ان کو وہاں تک پہنچا سکے اس پہ جو ہماری صوبائی تو سیٹ اپ ہے اس پہ جو ڈزنس پرین میں ہماری دو کنکرنٹ ہیں نمبر ایک یہ ہی کہ ہم اپنے لینڈ بلکستان کے جتنی پروڈکس ہیں فروسٹ میں اور ویڈیٹیبلز میں اور باقی جو کیش کافٹ ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں لینکیج پیدا کرنا ہے دوسرے چیز جو ہم انٹرپلکستان کی جو پولیسی ریفارم پروپل انشاءاللہ ہم کام کریں گے آج کا یہ شو میں شدید مالوس ہوں ہم آج وزیر زراد صاحب سے یہ شو وزیر زراد صاحب کا پر فیسم قازم صاحب کو میں بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج وہ یہاں تشریف لائے ہیں راجہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں حالانکہ ان کے بھی بہت زیادہ مصروفیات ہیں لیکن یہ جو کوپریٹو سوسائٹیز ہیں زراد سے مطالب جو یہاں پہ ایکسیبیشن انشاءاللہ آنے والے مہینے میں شیر گیندل ہماری جزا صاحب بریکارڈ کے فسٹیبل کرانے جا رہے ہیں میں ڈائریکٹر صاحب سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت بڑی کنٹریبیشن دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کنٹریبیشن ہماری کوپریٹو سوسائٹیز آپ کو تمام بسوٹس کے اندر سوشل مپلیزیشن کے حوالے سے اس کے عرابہ جو سکراز کے حوالے سے ہماری کوئی گین آپ کی سانہ وشانہ پڑی ہے اور انشاءاللہ جو ای ٹیئی کے بعد ہماری جو ریجنل کوپریٹو سوسائٹی بلکستان کے اجاز پر ہی موجود ہے ریجنل لیول پر آپ کے ساتھ ہماری میٹنگیز بھی ہوگی ہے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا ای ٹیئی کے رپریزنٹیٹیو سے بھی درخواست کروں گا اور میری اپنی جو ڈسٹرک کے جو ڈیابنٹس ہیں ریجنس کے جو ہمارے ذمہ دارہ ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہم محکمہ ذراعات کے ساتھ ملکے ای ٹیئی کے ساتھ ملکے تو نام گومنٹل اگنائزیشن ہے اس وقت جو اگری جس بھی سپورٹ فانڈ ہیں اے ایس اف ہیں وہ بھی ہمیں فائننشلی تکنی کے لیے بہت زیادہ سپورٹ دے ہیں انشاءاللہ اگرے پان سال کے اندر ہم اس سپیش پہ پہنچیں گے کہ ہر پاپرٹو سسائٹی کے پاس اپنی مارکٹنگ کی کیوں ہو اپنی پروسسنگ یونٹ ہو اپنی پروڈکشن ہو اور وہ خود مارکٹ میں چیزوں کو سیل اٹھ کر کے ہماری جو مجبوری جو دلکستان کی اکانومی ہے اس کے اندر کنٹیبیوٹ کرے اور ہمارے جو غریب کاشکار جو سمال ہنگورنگ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تبدیلی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تک انقلاق برپا کرنے کی طرف اور انشاءاللہ اس پر میں امید کروں گا کیونکہ کیابنٹ کے ممبران جو سبائی گورمنٹ کے رپریزنٹیٹری یہاں موجود ہیں میں اسے ایک درخواست کروں گا اس میں فیلٹو وساطت سے کہ جو افاق کے جو تین کمپورنٹ ہیں ایک ہے ایف ایمار فارم تو مارکٹی ٹیکسس دوسرا ہماری آئی ایلڈی ہیں جو لینڈ پریسیم کے حوالے سے بھکوری کے حوالے سے کام کریں ہر کمپورنٹ ہیں وہیں ویلیو چین ڈویٹنٹر جس کے لئے ہماری پاکٹو سوسائٹیز بنی ہے انیشن فنڈنگ ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری جو ویسٹیج کا وہ ہے وہ بہت کم ہو گئے اگر جو ہمارا قدم ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور اڈوانس لیویل پر ہیں جس کے لئے ایٹیائی کے پاس ایٹیز اگرے دو سال کرتا ہے اچھے آرکھ پروپے سے تہلیز زیادہ ان کے پاس خانٹی موجود ہے ریسنلی ایٹالین گورنمنٹ منسٹر صاحب کے علم میں ہیں ایٹالین گورنمنٹ بھی یہاں پہ ایگری کلچر کے اندر لائیس پاکٹ کے اندر اور ہمارے پولٹری سکر کے اندر وہ انوسمنٹ لے کے آرہے ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے امید رکھیں گے فیمکی رائے صاحب ہماری جنگریشن سے بلان کرتے ہیں تو وہ ہماری خائشات کو بھی ہمارے جذبات کو بھی ہمارے احساسات کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے اندر پوزیٹیو روڈ رہا ہے جہوٹ ایپاورمنٹ کے حوالے سے اور میں آپ کی برش بزاریہ کروں اس وقت الحمدللہ ہماری خطیم بھی راستلیل بردستان کی کوپرٹیو سسائٹی جو جو ریڈرشپ ہے وہ ینگ اور ایڈکیٹیو نوجوان فارمس اس کو لیڈ کر رہے تو میں اس چیز کو بہت زیادہ پوزیٹیو آگے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہماری بھی کوششن کی ہر ہر فورم پر فاغو ایشن فارم ایسسیشن ہو ریشنل لیول پر ایگریو بزنی سپورٹ سان ہو کمیشنل لیول پر ہمارا ای ٹی آئیو مختمہ ازراد ان سب کے ساتھ ملکے ہم اپنی غمونی کو بوسٹ آف کریں اور اپنی غمونی کو بہتر کرنے کے لیے ہم کام کریں میں آپ سب کو مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے ایک تحریک کی صورت میں آگے رہیں گے اور انساءاللہ بلدی بلدی سان کے اندر زمین آپ کو پر ایسسیشن کی ساتھ برپا کر کے رہیں گے بہت شکریہ آپ ساتھ بہت شکریہ جنار رضا الحد صاحب آپ کی جو روان روان بفترگو سن کر میں تو ہوں قائد ڈاٹر آفوتراف صاحب کو یہ کہنا تھا کہ میں اسلام آباد میں سینکڑوں ہزاروں پرگرامز کرتکا ہوں مگر جس روانے کے ساتھ جس موضوع پر آپ نے گفتگو کی میری دار کا جتنا سٹاک ہے وہ آپ کے نام کہا لہٰذا ساری دار آمین ہے